مشرا کے گھر محفل میں جو پیشرفت ہوئی تھی اس نے میرے دماغ میں ہلچل مچا رکھی تھی لہٰذا تنہائی ملتے ہی تازہ ترین صورتحال پر غور کرتا رہا اس میں تو کوئی شبہ نہیں تھا کہ کسی غیر معمولی کوشش کے بغیر اس ائر بیس کے کرتا دھرتا کے ٹھکانے پر پہنچ جانا ایک خوش آئند بات ہے اور وہاں میرا قیام کرٹ کے پاس ٹھہرنے سے تو بہرحال زیادہ مفید ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے مجھے اپنے مشن میں کوئی اضافی فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ سب تو وہاں پہنچ کر ایک آدھ دن گزارنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا کہ سرسوتی کی نظر کرم کس کس انداز میں میرے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے تاہم موٹر سائیکل ملنے سے مجھے آزادانہ گھومنے پھرنے کا موقع ضرور دستیاب ہو جائے گا پھر میرا ذہن سرسوتی کی طرف مبزول ہو گیا میں اپنے دل میں بلا وجہ کسی خوش فہمی کو جگہ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس عورت کے دل میں میرے حوالے سے کچھ خاص جذبات جنم لے چکے ہیں تاہم میرے لیے ابھی اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ جذبات کس رخ پر آگے بڑھنے والے ہیں میں نے سوچا اگر مجھ میں اس کی دلچسپی یا کشش محض میرے لیے اس کے دل میں نرم و لطیف رومانوی جذبات پروان چڑھنے تک محدود ہے تو غنیمت ہوگا لیکن اگر اس نے مجھے اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال کرنا چاہا تو میں مشکل میں پھس جاؤں گا میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ ابھی تک اتنی گہرائی میں جانے اور فکریں پالنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ مشاہدے میں آیا ہے بلکہ خود سرسوتی نے بھی الفاظ اور اشارے کنائوں میں بتایا ہے اسے مشرا کی طرف سے اپنی بے قدری کا شدید احساس ہے اس نے اپنے شوہر کی شخصیت کی کچھ اور گوشوں کے بارے میں بھی ناگواری کا اظہار کیا ہے ہو سکتا ہے میری طرف اس کا چھکاؤ بھی اسی دیرینہ آزردگی کا نتیجہ ہو اور وہ مجھ میں اپنی ان محرومیوں کا ازالہ اور درد کا درماں ڈھونڈ رہی ہو میں حسب عادت علت صبح بیدار ہو گیا اور میں اپنا سامان سمیٹ کر روانگی کے لیے بلکل تیار ہو گیا کرٹ کو بتا اور تحفہ پیش کیے گئے ٹوبیکو بکس میں چھپایا ہوا اپنا مایکرو ڈاٹ کیمرہ میں پہلے ہی نکال کر اپنی تحویل میں لے چکا تھا انیل اپنے وعدے کے مطابق صبح ناشتے کے وقت سے پہلے لوٹ آیا ناشتہ تیار ہونے تک کرٹ بھی جگ گیا ہم دونوں پیٹ پوجا کے بعد کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ لانبا آن دھمکا وہ گزشتہ رات والی جی بھی ساتھ لیا تھا میں نے کرٹ سے اگلے روز ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت لی اور ہم کالونی کے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے کمانڈنٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے میں آس پاس کے مناظر کو بغور دیکھ کر راستہ ذہن نشین کر رہا تھا بظاہر وقت گزاری لیکن دراصل لانبا کے ساتھ تناؤ کی فضاء ختم کرنے کے لیے میں نے دوستانہ لہجے میں کہا یار یہ کمانڈنٹ صاحب کی قیامگاہ تو بہت شاندار ہے یوں لگتا ہے کسی نواب کا محل ہو میری کوشش کامیاب رہی لانبا نے جواب دیا تو اس کا لہجہ خاصا دوستانہ تھا بولا آپ کا اندازہ کچھ زیادہ غلط نہیں ہے روہ جی یہ دراصل محل ہی ہے جو موجودہ مہراجہ کے پتہ مہراجہ کرشنا وڈیر نے بنوا کر اپنے جگری دوست اور دیوان مرزا اسماعیل کی رہاشگاہ کے طور پر مختص کیا تھا وہ دونوں کالج کے زمانے کے دوست تھے اور کرشنا راجہ وڈیر اس کی ذہانت اور معاملہ فہمی کے بہت قائل تھے میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس ائر بیس کی حدود میں اس محل کی موجودگی میری سمجھ میں نہیں آئی میری بات سن کر لانبا مسکر آیا بولا آپ کی حیرانی بالکل درست ہے لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج ہندوستان ایرونالٹکس کے نام سے مشہور یہ ائر بیس پہلے ایک پرائیویٹ کمپنی ہندوستان ائرکرافٹ لیمٹیڈ کی ملکیت تھا اور مہراجہ کی ریاست اور والچند ہیرہ چند دوشی نام کا ساہوکار اس کمپنی میں حصے دار تھے مہراجہ نے اپنے دیوان یعنی مرزا اسمائیل کو ہندوستان ائرکرافٹ لیمٹیڈ کے معاملات سنبھالنے کی اضافی ذمہ داری سونپی تھی اور ان کے لیے یہ محل بنوایا تھا ائر بیس کا یہ تمام رقبہ بھی مہراجہ کی طرف سے مختص کیا گیا تھا میں ان تمام معاملات کو مزید کریدنا چاہتا تھا لیکن اس اسنا میں ہم کمانڈنٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے مرکزی دروازے کے سامنے روکنے کی بجائے لامبہ جیپ کو امارت کے بائیں طرف والے پہلو کی طرف لے گیا اب دن کی روشنی میں زیادہ واضح دکھائی دے رہا تھا کہ کمانڈنٹ ہاؤس کس قدر وسی رقبے پر محیط ہیں میرے اس تفسار پر لامبہ نے بتایا کہ پہلے محل کا اہاتہ ایک سو اکڑ رقبے پر محیط تھا لیکن دیش کی آزادی کے بعد ہندوستان ایرونالٹکس لیمٹیڈ کو انڈین ائر فورس کے ماں تحت کیا گیا تو اس رقبے کا دو تہائی حصہ رہائشی کالونی کے لیے استعمال کر لیا گیا میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب بھی یہ محل اور اردگرد کا حصہ تیس اکڑ سے زیادہ رقبے پر محیط ہیں جو اپنی جگہ پر بہت بڑا علاقہ ہے لامبہ نے جیپ روک کر ایک بڑے سے چوبی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ہاں اس لئے تو ائر فورس کے عالی افسران اس ائر بیس کا کمانڈنٹ بننے کی آرزو کرتے ہیں یہ جگہ اب بھی اچھی نوابی جاگیر ہے یہاں پولو اور کرکٹ کے میدان ہیں ٹینس کوٹ ہیں پھولوں اور پھلوں کے باغات ہیں سبزیوں اور اجناس کے کھیت ہیں حتیٰ کہ چاند ماری کا ایک پن ڈال بھی ہے آپ چاند ماری کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا میں نے کہا جی ہاں بندوق وغیرہ سے گول اہداف پر گولیاں چلا کر نشانہ پکا کرنے کو چاند ماری کہتے ہیں لامبہ نے ستائش کے اظہار کے لیے گردن ہلائی اس طوران میں ہم دو رہداریاں گھوم کر قیمتی لکڑی کے ایک نقشین دروازے پر پہنچ چکے تھے لامبہ نے ایک بڑی سی کنجی دروازے کے قفل میں ڈال کر گھوماتے ہوئے کہا یہ اس طرف محل کے مرکزی رہائشی حصے کا آغاز اور اندر کی طرف سے آخری کمرہ ہے بیرونی بڑا دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے آپ جب جاہیں اپنی مرضی سے محل میں داخل ہو سکتے ہیں اور باہر جا سکتے ہیں ہم جس کمرے میں داخل ہوئے تھے وہ نہائیت امدگی سے آراستہ دو آرام دے مسہریوں کی حامل خاصی کشادہ خوابگاہ تھی سامنے والی دیوار کے ساتھ متعلقی ایک نفیس میز اور کرسی بھی رکھی تھی اگرچہ کچھ زیادہ گرمی نہیں تھی پھر بھی لامبہ نے بلند چھت سے مولک برقی پنکھا کھول دیا اور کمکمہ بھی روشن کر دیا اس کے بعد اس نے ایک الماری کھول کر میرا بیگ رکھوایا اور پھر ہم کمرے میں بنے غسل خانے والی چھوٹی زیراہداری سے گزر کر ایک اور دروازے پر پہنچے لامبہ نے دروازے کا لٹو گھما کر جیسے ہی اپنی طرف کھینچا اس کے دونوں پہلیوں سے دکھائی دینے والا منظر دیکھ کر میری آنکھیں روشن ہو گئیں میں اس کے بیچے بیچے اندر داخل ہوا ایک طاقتور کمکمے کی روشنی میں لگ بھگ دیس گز چوڑے اور پچاس گز لمبے ہال کمرے پر مشتمل ایک ایسی آلی شان لائبریری میری نظروں کے سامنے تھی جس کا مہندوستان کے اس کونے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ہال کے دوسرے سیرے پر موجود نسبتا نقشی دروازے کے علاوہ کالین سے ڈھکے فرشی چوبی چھت ایک دیوار سے دوسری دیوار تک بیش قیمت لکڑی اور بلوری شیشوں والی علماریوں میں شاید ہزاروں کتابیں نہائیت نفاست اور ترتیب سے سجی ہوئی تھی ہال کے درمیان میں صرف ایک بڑی سی بھاری بھرکم متعلقی میز تھی جس کے گرد چھے آرامدے کرسیاں رکھی ہوئی تھی دیدہ زیب روغنی نقوش سے آراستہ ہال کی چھت سے بلدار تاروں کے ذریعے چار لیمپ میز کے این اوپر مول لگ تھے جنہیں حسب سہولت نیچے کھینچا اور واپس اوپر دھکیلا جا سکتا تھا لامبہ نے کرسی کھینچ کر مجھے بیٹھنے کی دعوت دی میں بھی ٹھیک طرح ہاں سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ لائبریری کا بڑا دروازہ کھلا اور کسی مہرانی کسی شان اور کسی مورنی کسی حسین چال کے ساتھ سرسوتی اندر داخل ہوئی بیش قیمت ریشمی ارغوانی ساری میں وہ رات سے کہیں زیادہ حسین اور کم عمر دکھائی دے رہی تھی مجھے ایک بار پھر خوش فہمی نے گھیرا کہ اس نے میرے استقبال کے لیے بناو سنگھار میں خصوصی احتمام کیا ہے کسی مرد کی آنکھوں میں تحسین و ستائش کے حقیقی تاثرات بھامپنا کسی بھی عورت کے لیے غالباً دنیا کا سب سے آسان کام اور اس کے لیے سب سے دل خوشکن ادراک ہوتا ہے ظاہر ہے اپنا تیر این نشانے پر بیٹھتے دیکھ کر کس شکاری کو اتمنان اور خوشی کا احساس نہیں ہوگا اس نے ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہمارے غریب خانے میں ایک بار پھر خوش آمدید روحی جی مجھے بتا ہے کہ یہ لائبریری آپ کو بہت پسند آئے گی یقین کیجئے اس امارت میں ہمارا پسندیتہ ترین گوشہ بھی یہی ہے میں نے اپنے لہجے میں احترام لاتے ہوئے کہا آپ پہلے ہی اپنا عالی عدبی ذوق ثابت کر چکی ہیں سرسوتی جی لیکن اس لائبریری نے تو میری عقل حیران کر دی ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کمانڈنٹ ہاؤس کسی زمانے میں مہراجہ کے دیوان مرزا اسماعیل کا محل ہوا کرتا تھا جو پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے وہ اپنی عامدنی میں سے ایک معقول حصہ دنیا بھر سے کتابیں منگوانے پر صرف کرتے تھے میں نے کبھی گننے کی کوشش تو نہیں کی لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں کئی زمانوں کی کم از کم تین چار ہزار کتابیں اور رسالے موجود ہیں خصوصاً اردو عدب کا تو یہاں وسیع انتخاب موجود ہے پھر وہ لانبہ سے مخاطب ہوئی بولی آپ نے روحی جی کے لیے موٹر سائیکل کا بندوبست کر دیا خیال رہے انہیں کسی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہے ہم لکھنوی باشندے اپنی مہمان نوازی پر کوئی حرف برداشت نہیں کیا کرتے لانبہ نے کہا آپ فکر نہ کریں میڈم اپنی سب سے اچھی لگ بھگ نئی موٹر سائیکل سروس کے لیے ورکشاپ بھیجوائی ہے ڈیڑھ دو گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گی روحی جی کو کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا سرسوتی نے مطمئن لہجے میں کہا ٹھیک ہے اب اندر جا کر ہمارے لیے اناناس کا شربت بنوا کر بھیجواؤ اور سکھونتی سے کہہ دینا کہ صاحب کا کھانا وقت پر بھیجوا دیں روحی جی اور میں ڈائننگ لاؤنج میں ایک ساتھ لنچ کریں گی لانبہ نے ہاں میں گردن کو جنبش دی اور پھر پوچھا اگر اور کوئی کام نہ ہو تو مجھے جانے کی اجازت ہے کوئی ضرورت پڑے تو کال کر لیجئے گا سرسوتی نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو بس یاد کر کے موٹر سائیکل بھیجوا دینا لانبہ کے رخصت ہونے کے بعد سرسوتی نے اپنی پیشانی پر در آنے والی سنہری لٹ اپنی نازک انگلی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے ایک خاص عدا سے مجھے دیکھا اور دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا آپ کو اپنا کمرہ کیسا لگا کوئی کمی محسوس ہوئی ہو تو بتا دیجئے ہم بندوبست کر دیں گے میں نے خوش دلی سے کہا میرے لیے تو یہ کمرہ چنت کے گوشے کی مانند ہے سرسوتی جی جیسے کوئی بھولا بسرا خواب اچانک حقیقت بن گیا ہو اتنے آلی شان کتب خانے سے ملحق اپنی پسند کی کتابوں کا مطالعہ کرو کسی تحریر کا کوئی حصہ بطور اقتباس پسند آئے یا دماغ پر کسی مضمون کا نزول ہو تو اسے قلم بند کر لو اس روح پرور شغل میں جسمانی تھکن حائل ہو تو کمرے میں جا کر آرام کر لیں اور کتاب اتنی دلچسپ ہو کہ بستر تک ساتھ لے جانے پر مجبور کر دے تو پڑھتے پڑھتے سو جائیں اس سے بڑی یاشی اور کیا ہو سکتی ہے محترمہ وہ خواب کسی کیفیت میں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سنتی رہی پھر اس نے گہرا سانس لے کر کہا آپ بلا شبا لفظوں کے جادوگر ہیں ہمیں بھی بلا شبا اس لائبریری سے ملحق خوابگاہ کی موجودگی اچھی لگتی تھی لیکن یہ اتنی امدہ سہولت ہیں ہمیں اس کا اتنی گہرائی سے کبھی ادراک نہیں ہوا اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیوان جی نے اپنی مطالعہ سے ملحق یہ خوابگاہ کیوں بنوائی ہوگی اور ان کے لیے اس کمرے کی کیا اہمیت رہی ہوگی آپ کی اس گفتگو سے ہمیں کتابوں اور مطالعے سے آپ کے لگاؤں کی شدت کا بھی اندازہ ہو گیا ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اس قیام کاہ کا انتخاب کیا میں نے کہا میں اس مہربانی پر تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں سرسوتی جی اور اگر آپ میرے ساتھ مل کر کتابوں کے اس انمول زخیرے کے معاینے میں شریک ہو جائیں تو مزید احسان ہوگا میں یہاں بیٹھ کر آپ سے باتیں کر رہا ہوں لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں موجود ایک ایک کتاب کا تفصیلی جائزہ لے ڈالوں وہ میرے لہجے کی بیتابی بھاپ کر شرارت سے مسکرائی بولی اچھا گویا ہم ان کتابوں اور آپ کے درمیان خامخا کی رکاوٹ بن کر حائل ہو رہے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو اس لائبریری میں موجود کتابوں کا جائزہ لینے کے لیے فردن فردن ان تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے مرزا اسماعیل نے اپنے پاس پہلے سے موجود اور نئی شامل ہونے والی کتابوں کے بالحاظ موضوع اور انوان اندراج کا بہت امدہ نظام قائم کیا ہے جس کی مدد سے آپ کو صرف فہرست دیکھ کر نہ صرف کتابوں کے ناموں کا پتہ چل جائے گا بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتاب کون سے گوشے میں کون سی علماری میں ملے گی یہ کہہ کر اس نے چرمی جلد والے تین بھاری بھرکم کھاتے میرے سامنے رکھتی میں نے اپنی بیتابی چھپاتے ہوئے بظاہر تحمل سے پہلے کھاتا کھولا ابتدائی دو صفات کے اندراج پر نظر ڈالتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ مرزا اسماعیل نے دنیا بھر کے انمول تحریری شاہکار اس کتب خانے میں یک جا کر رکھے ان ابتدائی صفات میں اس کتب خانے میں موجود کتابوں کے موضوعات کا اندراج تھا میں سرسری نظر ڈالتے ہوئے جلدی جلدی صفات پلٹتا گیا اور مجھ پر حیرت آمیز مروبیت کا خلبہ ہوتا گیا دنیا کا کون سا ایسا موضوع تھا جس پر مختلف زبانوں میں انتہائی وقی اور مستند کتابیں وہاں موجود نہیں تھی قرآن، حدیث، تفسیر، فق، اصول فق فکر اسلامی، اسلامی تحزیب و ثقافت معاشیات، تصوف و اخلاقیات علم الانسان، تحقیق و دریافت سائنس، جغرافیہ، تاریخ، شائری، عدب میں نے کھاتا بند کرتے ہوئے ایک گہرہ سانس لیا اور سرسوطی کی طرف دیکھا اس کی تجسس بھری نظریں مجھ پر ہی جمع ہوئی تھی میں نے کہا خاتون آپ نے مجھے یہاں بلوا کر اور خاص طور پر اس کتب خانے میں ٹھہرا کر مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے اس کی آنکھوں میں تاجب اُبھرتے دیکھ کر میں نے وضاحت کی کہا میں یہاں زیادہ سے زیادہ چند ہفتوں کا مہمان ہوں جبکہ میں بقیہ پوری عمر صرف کر کے بھی یہ ساری کتابیں نہیں پڑھ سکتا میں یہ دائمی حسرت ساتھ لے کر یہاں سے جاؤں گا کہ علم و آگہی کا اتنا عظیم خزینہ میری دسترس میں تھا لیکن میں اس سے کما حق ہوں استفادہ نہ کر سکا میری بات سن کر وہ کھل کر مسکرائی اور پھر نغمگی لہجے میں بولی آپ نے تو مرزا غالب کا وہ شیر یاد دلا دیا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی میں نے جملہ اچک لیا جی ہاں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش بردم نکلے بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے میرا قیاس اس قدر برمحل اور برموقع تھا کہ وہ گویا تڑپ اٹھی بولی آپ سچ مچ کمال شخصیت ہیں روہجی پتہ نہیں سوچ پڑ لیتے ہیں یا بن کہے دل کی بات جان لینے کا کوئی منتر آتا ہے آپ کو جبکہ دوسری طرف اتنے برسوں سے ایک کھونٹے سے بندھے ہونے کے باوجود مشرا کو اپنے من کی بات سمجھانے کے لیے مجھے اچھا خاصا سر کھپانا پڑتا ہے اتنا کہہ کر وہ یکلخت خاموش ہو گئی جیسے یہ بات بے ارادہ اس کی زبان سے فسل گئی ہو لگ بھگ پندرہ بی سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس نے زبان کھولی تو اس کے لہجے سے پج مردگی نمائی تھی بولی ہم آپ سے شرمندہ ہیں روہجی جذبات کی روہ میں بہ کر ہم نے خامخواہ آپ کو اپنی نجی زندگی کے بکھیڑوں میں کھینچ لیا اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی میں نے احتیاط سے اپنے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے نپے تولے لہجے میں کہا اس میں شرمندگی کے اظہار کی کوئی بات نہیں ہے سرسوتی جی ہم سب کی زندگی میں محرومیوں اور تاثف کی پرچھائیوں والے کچھ گوشے ہوتے ہیں جنہیں ہم سب اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں میری رائے میں انسان اپنے جیون ساتھی کے حوالے سے سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے اور اسی سے سب سے زیادہ توقعات بھی رکھتا ہے اور اگر وہ پوری نہ ہو تو سب سے زیادہ گلہ بھی اسی سے ہوتا ہے لیکن اس معاملے میں بعض اوقات ہم ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں سرسوتی نے میری بات سن کر دھیمے لہجے میں کہا آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن کاش مشرہ اور میرے رشتے میں بھی معاملات اتنے ہی سادہ ہوتے اتنا کہہ کر اس نے سر جھٹک کر کہا اس معاملے پر فی الحال مٹی ڈالیں اور اپنے لیے کسی اچھی سی کتاب کا انتخاب کر لیں اور اسے پڑھ کر سب سے زیادہ پسندیدہ اقتصابات مجھے بھی سنائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اردو پڑھنا اور لکھنا سکھانے کا سلسلہ بھی آج ہی شروع ہو جائے لامباجی موٹر سائیکل پہنچا دیں تو میں آج سپہر ہی بینگلور شہر کے بازاروں کا چکر لگاؤں گا مجھے امید ہے کہ میں اردو کی ابتدائی کتب اور لکھائی کے لوازم بہ آسانی ڈھونڈ لوں گا میری بات سن کر اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ہمارا خیال ہے آپ کو مرکزی بازار میں واقع سانگیان جامع مسجد کے پاس سے اپنی تمام مطلوبہ اشیاء مل جائیں گی میں نے اپنا لہجہ سرسری رکھتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہے ویسے یہاں بینگلور میں کیا اور بھی مساجد واقع ہیں میری بات سن کر اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا بولی آپ نہیں جانتے روحے جی پوری کرناٹک ریاست حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے زرنگین رہ چکی ہے ایک دو نہیں کم از کم چار سو مسجد بینگلور میں موجود ہیں جن میں سے بہت سی ان دونوں سلاتین نے بنوائی تھی البتہ مجھے پتا ہے سانگیان جامع مسجد ہمارے اس لائبریری کے مالک مرزا اسماعیل ہی نے تعمیر کروائی تھی اس کی بات سن کر میں بے ساختہ کہہ اٹھا واہ یہ مرزا جی تو بہت عظیم شخصیت ثابت ہو رہے ہیں لگتا ہے ان سے ملاقات کرنی پڑے گی سرسوتی نے کہا آپ ان سے مل کر یقیناً بہت خوش ہوتے لیکن بدقسمتی سے وہ لگ بھگ سوہ سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہاں آپ ان کے بیٹوں ہمایوں مرزا سے شہر میں ان کی خاندانی حویلی ونسر لوج میں ملاقات کر سکتے ہیں تب ہی اسے کچھ یاد آ گیا وہ اٹھ کر ایک علماری کی طرف بڑھی وہ واپس لوٹی تو ایک عالی درجے کی مجلد کتاب اس کے ہاتھ میں تھی اس نے وہ کتاب میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ مرزا اسماعیل کی خود نوشت سوانے حیات ہیں جو انہوں نے اپنے انتقال سے چند ہی سال پہلے تحریر کیا تھا مرزا ہمایوں نے اپنے والد کی لائبریری میں رکھنے کے لیے یہ کتاب خصوصی طور پر مشراجی کے حوالے کی تھی میں نے کتاب سرسوتی سے لے لی جس کے سرخہاشیے والے سفید سرورک پر جلی حروف میں مائے پبلک لائف جبکہ مصنف کا نام سر مرزا اسماعیل درج تھا میں نے کتاب کا سرسری جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ اندہ کاغذ پر نہائیت نفیز چھپائی والی یہ خود نوشت اپنے اندر ہندوستان کی تاریخ کے انتہائی نازک دور کے اہم واقعات کی گواہی کی حیثیت رکھتی ہے اور بلا شبہ توجہ سے پڑھنے کی حق دار ہے مرزا اسماعیل نے اپنی کتاب کو مہراجہ کرشنہ وڈیر بہادر سے منصوب کیا تھا پہلے باب میں انیسویں صدی کے محصور کی یادیں تازہ کی گئی تھی جبکہ بعد کے ابواب خطے کے قابل ذکر مقامات محصور کے لوگوں کی مذہبی رواداری اور جیپور اور ہیدر آباد کی ریاستوں کے علاوہ تقسیم ہند سے پہلے اور بعد کے حالات پر مشتمل تھے جبکہ ایک پورا باب مہراجہ کرشنہ وڈیر کے لیے مختص کیا گیا تھا کتاب میں جا بجا تصاویر بھی شائع کی گئی تھی